موسیقی اللہ تعالی نے حضور پاہب کو فرمایا کم ہو واللہ و اخد کہہ دیجئے اللہ کہ آپ نے آمین کہا آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا مسلمان جنہوں نے نہیں مانا کافر جنہوں نے ہیلو حجت کری منافق اب تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے بس یہی ایک راز ہے بلشاہ نے فرمایا ایک نکتے بچ گل نک دیئے تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے یہ لوجود کری نا پھر کہتے ہو اللہ سمت اللہ بے نیاز ہے وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے نہیں مانا دل کہتا ہے دوٹی سو لیٹ ہو گئے چل جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ صادق ہے مانو گے نا اگر زبان میں اور دل میں اور تو منافق ہے نا کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تستیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا اور منافق دل کی نماز کیسے ہوگی وہی ہیں منافق دل والے جو بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے نعرہ تقویر نعرہ نسانت نعرہ غوثیہ وہ دل باطن ہے زبان زہر ہے اس کے ساتھ باطن نہیں ہے وہ فرقوں میں چلی گئے اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت زبان کہے گی کہتے اللہ ہی کہے دل کہے گا اللہ 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 سمجھ دل کہے گا اللہ اللہ لامیالد و لامیولد دل کہے گا اللہ اللہ اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں زبان اقرار کر رہے دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر رہے اب زبان میں زہر دل میں باطن باطن اور زہر مل گیا زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہہ دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ زبان کا کمال ہے امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو یہ جو تمہارا اقفہ یہ اس کا کمال ہے اس لوتری کا کیا اقفہ کا کمال ہے وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ اور اس قلب کا کمال ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنگے بن کے مست ملنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے لاک ظلم و ستم سے ہیں گے یہ قلب یہاں گونے گا عرش مولا والے سنیں گے اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا محراج ہے اگر پوری زندگی میں دو رکاتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکاتوں سے بیتے ہیں یہ نماز حقیقت ہے اور یہ تمہارا پہلا پہلی سنت ہے حضور پاک جوارِ حرام میں جاتے کیا کرتے ہیں نمازیں تو تھی نہیں ذکرِ علیہ کرتے ہیں پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان مناتے ہیں نمازیں اس وقت بھی نہیں تھیں نمازیں تو بعد میں اتریں اس وقت مسلمان کیوں کرتے ہیں ذکرِ علیہ کرتے ہیں بھر ذکرِ علیہ کرتے رہے کئی سال کرتے رہے ذکرِ علیہ سے ان کے سینے منور ہو گئے پھر جب نمازیں اتریں شبِ محراج میں اتریں تو پھر وہ الکوں میں نہیں اٹکیں سیدھی سینوں میں گئیں ہیں یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے پانچ رکن ہیں پہلا رکن کلمت اور کلمے کے لئے حدیث شریف افضل ذکر کلمت اور ذکر کے لئے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے اتا کرپٹیں لیتے میرا ذکر کار خرید و فروح میں بھی اس سے غافل نہ ہونا یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے علف لا میم تم کہتے ہو حروف مکہ تیات آگے چلو سلطان صاحب نے فرمایا میں کسی مدرس سے میں نہیں پڑا میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا علف سے اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا حضور پاگ نے چمکا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا اور سارے علم سینے میں خود بخود دیا آگیا علف سے اللہ اللہ کر اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ پڑتا رہا ہے اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسولہ ہی پڑھے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہا ہے یہ لوگ علف لا میم والے نور سے ہدایت ہیں اور آگے کتاب سے ہدایت ہیں کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمرہ بھی کر سکتی ہے لیکن علف لا میم والے نور کی ہدایت والے کبھی گمرہ نہیں ہوتے ہیں ایک عدیشی میں ہے کہ زاکر کبھی گمرہ نہیں ہوتا یہ مانتے ہیں اسے گلتی ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائی یا مرضی ہو جائی یا بابی ہو جائی تیرا شاہی میرا شاہی دین و دنیا کی بھلائی میرا ماہی تیرا ماہی وہ سنی کا سنی رہے گا وہ غیر مقالت کبھی نہیں ہو سکتا